بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصر علی تائیوان کے چاروں جانب چینی فوج اس وقت جنگی مشکوں میں مصروف ہے ہر گزرنے والے گھنٹے کے ساتھ کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں اس وقت اہم ترین ڈیولپمنٹس میں وہ سائبر حملے ہیں جو چین کی جانب سے تائیوان کی تین امپورٹنٹ منسٹریز تین اہم ترین ملک کے کام کرنے والے اداروں کے اوپر کیے گئے ہیں یہ سائبر حملے جس میں تائیوان کی وزارت دفعہ ہے وزارت خارجہ ہے اور ایوان صدر ہے یا پریزیڈنسی ہے اس حوالے سے اطلاعات ہیں اور پھر اب باقاعدہ طور پر چین نے کچھ ایسے مزائز بھی لانچ کیے ہیں جو تائیوان کے اوپر سے گزر کر دوسری جانب جا کر اپنے اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں یہ ایک ہائی لیول خطرہ اس وقت باقاعدہ طور پر دیکھا جا رہا ہے محسوس کیا جا رہا ہے اور کسی بہت بڑے مس ہیپ کی پورے پورے چانسز موجود ہیں چین کی فضائیہ کے جاسوس تیارے تائیوان کے بڑے ہی نزدیک اڑتے ہوئے دیکھے گئے ہیں تائیوانی وزارت دفعہ جو ہے اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے کہ کچھ ایسے ڈرونز جو تائیوان کے بہت ہی نزدیک بڑے ہی قریب آ کر فلائٹس کر رہے تھے ان کو باز رکھنے کے لیے تائیوان کی ائر فورس نے فلیرز بھی فائر کیے ہیں کچھ علامتی بارننگ شارٹس اس سب کے بیج میں جو بہت زیادہ اہم ہے وہ جی سیون کنٹریز کی ایک سٹیٹمنٹ ہے چین کے وزرے خارجہ جو اسفت کمبوڈیا کے اندر آسیان کی ایک میٹنگ میں موجود ہیں جا پانے وزرے آزم کے ساتھ ان کی ملاقات منصوخ ہو چکی ہے انہی ٹینشنز کی وجہ سے کچھ مزید ڈیٹیلز نہیں ہے اس ویڈیو میں یہی آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں بھل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمٹ سیکچن میں ضرور دیجئے منگل کے روز آپ نے دیکھا کہ کیسے تائیوان کی اندر امریکی ہاؤس آف ری پریزنٹیٹیو کی جو سپیکر ہیں وہ موجود تھیں اور پھر بودھ کے روز جیسے ہی وہ دورہ ختم کرنے کے بعد نکلیں آج دن دو بجے جو چین کا مقامی وقت ہے کیونکہ وہاں وقت تھوڑا پیچھے ہے تو اس کے مطابق کچھ میزائل کچھ راکٹس فائر کیے گئے اس کی فوٹیجز بھی منظر عام پر آئی ہیں دو ایسے میزائل چین کی جانب سے فائر کیے گئے جو تائیوان کی سرزمین سے محض ایک سو ستر کلومیٹر پر موجود ماتسو آئیلینڈ جو ہیں گن کے اوپر جا کر لگے ہیں یہ جزیرہ ٹوٹلی اٹ رسک ہے چین کے قبضے میں جانے کی حوالے سے یہ نون ڈیفنڈیبل ہے اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا اس کے بھی چاروں جانے سمندر ہے اور چین اس وقت وہ لائن روند چکا ہے جو چین اور تائیوان کے درمیان ایک علامتی حد تک لائن تھی تو اس وقت مزید ڈیٹیلز اور وہ میپس بھی سامنے آ چکے ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھے کہ چھے لوکیشنز ہیں جن کے اوپر چین اس وقت یہ ڈرلز کر رہا ہے لیکن یہ محض دکھانے کے ہیں جو اس وقت ائر سپیس ہے جو سی لائن ہے وہ ٹوٹلی چین کی فوج روند چکی ہے وہ کسی بھی ایسی چیز کا لحاظ نہیں رکھ رہی ان ملٹری ڈیلز کے حوالے سے اس وقت تائیوان کی موجودہ جو رولنگ ڈیموکریٹک پروگرسیف پارٹی ہے اس نے سخت مزمت کی ہے غیر ضروری اور جہاریت پر مبنی اقدام اس کو قرار دیا ہے تائیوان کی کیابنٹ جو ہاؤس کے سپوکس پرسن نے سخت الفاظ میں اس کی مزمت کی اور یہ کہا کہ وزارت دفاع وزارت خارجہ اور ایوان سدر کی ویب سائٹس کے اوپر سائبر حملے ہوئے ہیں جو کہ بہت بڑی جاریت ہے چینی نیوی کے جو اس وقت بارشپس ہیں انہوں نے اس لائن کو بھی رون ڈالا تائیوان کی حدود میں آزادانہ گھوم رہے ہیں اور اسی بیچ ان کے اوپر چینی فضائیہ کے لڑاکے تیارے اڑتے ہوئے دیکھے گئے اس میں واضح طور پر اب تائیوان کی وزارت دفاع کچھ دعوے کر رہی ہے کہ کچھ جیٹس انہوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے کچھ کو اپنی فضائی حدود میں باقاعدہ اندر گھسنے سے روکنے کے لیے وارننگ شارٹس فائر کیے گئے ہیں بلخصوص بودھ کی راز بڑی امپورٹنٹ رہی جب کچھ ڈرونز چین نے ریلیز کیے اور یہ ڈرونز تائیوان کی ترلٹری کے اندر گھسے ظاہر ہے کہ یہ سرویلرز ڈرونز تھے یہ حیرس کر رہے تھے تائیوان کو تو تائیوان کے افیشلز بارہا یہ کہنا ہے کہ چین جس طرح کی اس وقت وارڈنز کر رہا ہے اس میں ہمیں پوری طرح سے واضح طور پر حیرس کیا جا رہا ہے تو اس میں چین کی اس وقت جو ایک سپیشل آتھارٹی ہے جو تائیوان بیسٹ افیرز اس کو آ جاتا ہے چین کے اندر ایک سپیشل تائیوان کی افیرز کو ڈیل کرنے والے ایک آتھارٹی ہے تائیوان افیرز اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہم اس وقت جو تائیوان کو سزاد دیں گے ان لوگوں کو دیں گے جو تائیوان کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں جو غیر ملکی بہرونی قوتیں ہیں اور چین کے اس وقت اقدامات قانونی اور جائز ہے یہ واضح طور پر رکھا ہے اور چین کے اس وقت وزیر خارجہ بینک جی واضح طور پر انہوں نے ایک بار پھر بارہا آسیان فارمیٹ پر اس دورے کا ذکر کیا جو نینسی پلوسی نے کیا اس کو غیر ضروری جاریت پر مبنی اور انتہائی سخت الفاظ میں اس کی مضمت کی انہوں نے اور ان کا جو ایک میٹنگ تہتی آسیان فارمیٹ کمبوڈیا کے اندر جو ساؤت ایشن نیشنز کا ایک بہت بڑا فارمیٹ ہے پاکستان بھی وہاں پر موجود ہے اور کچھ اوبزرور سٹیٹس بھی وہاں پر موجود ہیں بلخصوص انٹرنیشنل بوڈیز وہاں پر موجود ہیں جی سیمن کنٹریز کے ریپرزنٹیٹیو وزرائے خارجہ وہاں پر موجود ہیں ایک تو چین کے وزیر خارجہ کی ملاقات امریکی سیکٹری آف سٹیٹس سے بھی منصوخ ہو گئی جاپان والے سے بھی منصوخ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ٹینشنز چل رہی ہیں یہ سب کے ساتھ چین کے جو فارن منسٹری ہے نہ صرف چین کے فارن منسٹر کی جائم سے یہ اقدامات سامنے آئے ہیں بلکہ جو فارن منسٹرز ہیں اس وقت جی سیون کنٹریز کے جس میں امریکہ ہے برطانیہ ہے کینیڈا ہے کچھ دیگر ساتھ بڑی معاشیتیں ہیں دنیا کی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس موجودہ سیچویشن کو چین ایک زبردست موقع جانتے ہوئے خبر آر کسی ملٹری اکشن کی جانب بڑے اگر ایسا ہوا مس کلکولیشنز ہوں گی تو اس کے انتیجے میں کافی زیادہ توائی ہوگی تو یہ سکس ایریاز ہیں اس وقت ہائی الیٹ ہے چین کی شنوان نیوز اجنسی اس وقت سے بارہا تصویریں بھی جاری کر رہی ہے البتہ سب سے اہم یہ کہ چین کا سوشل میڈیا اس وقت کیا ڈسکرکس کر رہا ہے جمارات کے روز کی ڈیولپمنٹ ریٹرز کی رپورٹ کر رہا ہے کہ اس وقت چین کے اندر ٹویٹر پر جو چیز ٹرنٹ کر رہی ہے اس میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے let's reunite the motherland several users wrote چلے اپنی مادرے بطن کو ایک ساتھ واپس جوڑ دیں چین کو مادرے بطن کہا اور واپس جوڑنے کے حال سے reunification یعنی تائیوان کہ تائیوان کو ہم واپس جوڑ دیں تو چین میں ایک پبلک سنٹیمنٹ اس وقت کومنٹ کی جاریب سے اسٹیبلشمنٹ کی جاریب سے آثارٹیز کی جانب سے بنا دیا گیا ہے کہ اب ہمیں اس کی reunification کی جانب جانا ہے تو یہ چیز آپ کے سامنے واضح رکھتے چلیں کہ چین با رہا یہ باور کراتا آیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت تائیوان کو بزورے طاقت فوج کے استعمال سے اپنا ساتھ جوڑنے کا اقدام کر سکتا ہے reunification کے لیے وہ فوجی چڑھائی کر سکتا ہے وہ اس سے باز نہیں رہے گا اور یہ اس کا حق ہے اور اس کے لیے جائز ہے امریکی embassy جو بیجنگ کے اندر ہے اس کی security بڑی ہائی ہے اور اس کے ساتھ جو experts اس وقت کہہ رہے ہیں وہ ایک تو وہ experts جو پرو تائیوان ہیں جو پرو ورسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو چین کی جو ایک بہت بڑی ہٹ درمی تھی ایک بہت بڑا چین کا جو ایک جالی ساتھ چین نے ایک ہوا بنایا ہوا تھا ایک اناتی چین کی کہ تائیوان کو کوئی چھو نہیں سکتا اور فوراں انٹرفیرنس ہم نہیں ہونے دیں گے اب جب پیلوسی نے وزٹ کیا ہے تو یہ زبردست کسن کا ایک پریسیڈنٹ سٹ ہو گیا ہے چین یہی تو رو رہا ہے چین کو اصل دو یہی ہے کہ اس سرزمین میں غیر ملکی اور انتہائی ہائی آفیشل وہ بھی امریکہ کی وہ آئی اور آ کر چلی گئی تو اس سے چین ان کو ٹیکنیکلی چین نے کیوں نہیں روکا یہ تو چیزیں بعد میں سامنے آئیں گی لیکن اب جب چین کر رہا ہے تو وہ اسی کے ریسوانس کے طور پر کر رہا ہے کہ آپ نے اب تو ضرور فالو کریں انسٹرکرام پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ